بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب تک ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فیوز و برکات سے محروم رہیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث ہے کتاب الوحی میں وہ یہی کہہ لی ہے کہ اِنَّمَلْ عَمَالُ بِالنِّيَاتِ سکارد و عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر ہم اپنی صبح کا آغاز یہ سوچ کر کریں کہ آج ہم نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے آج کتنا جو ہے وہ ہم نے کم توڑنا ہے آج ہم نے دودھ میں کتنی ملابت کرنی ہے آج ہم نے کس کس کے ساتھ بے اجائی کرنی ہے اور آج ہم نے کس کس کے ساتھ سود کا لیندین کرنا ہے تو یاد رکھئے جب دن گزرے گا تو اس کے احتتام پر آپ کی جو قیفیت ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے وہ سب کام کیے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اور ساتھ میں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا کہ ان سب کاموں میں خرابی ہے اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو اپنے دن کا آغاز اس نیت سے کرتے ہیں کہ کاش آج ہم کسی ایک شخص کے ساتھ بلائی کر لیں کاش آج ہم کسی ایک شخص کو جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا کھلا دیں اور کاش آج ہم کسی ایک شخص کو برے راستے سے ہٹا دیں تو یاد رکھئے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم جس کو ہدایت دیتے ہیں پھر اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانمین السلام علیکم